اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو سمگلنگ ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بلیڈ ہو رہا ہے اور ملک سے خاص طور پر ڈالرز ہیں شوگر ہے ویٹ ہے یوریا ہے اس کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور اسی طرح آئل کی سمگلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس پہ کل ہماری انٹیئر کی پریزنٹیشن ہے میں اس پوزیشن میں کل زیادہ ہوں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اس پہ کیا میز لے رہے ہیں لیکن ایک بات تو ہے کہ zero tolerance ہے towards smuggling any type of smuggling because یہ smuggling سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے اور ملک کو جو ہے اس کا جو نقصان ہے وہ اس کا خمیزہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ آج ملک بھگت رہا ہے تو ہم نے اس پر الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے for last four five days ہمارے ہاں ایک synergy ہے جس میں civil armed forces ہیں جس میں customs کے حکام ہیں جس میں ہماری provincial governments ہیں FIA ہے IB ہے intelligence agencies ہیں everyone is on board on that اور ہم anti smuggling drive جو ہے وہ ابھی تک تو بڑی successful چل رہی ہے اور مزید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ہم اس لانت سے اس ملک کو پاک کریں گے انشاءاللہ جی آپ نے یہ ندیم ملک صاحب کے شو میں کہا تھا 29 تاریخ کو کہ ایک ہفتے میں ہمارا ایک بڑا زبردست plan جائے گا تو یعنی کہ وہ plan ابھی بن رہا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی بن رہا ہے دیکھیں ڈیفرنٹ منسٹریز کو پرائم منسٹر نے ڈیفرنٹ ٹاسک کیے تھے اور اس وقت وہ ہمیں ٹاسکنگ ہوئی تھی اور پھر کچھ ان کی اپروولز لینی ہے جی تو جس طرح آج دو تین منسٹریز نے اپنی بریفنگز دیں اپنے پریزنٹیشنز دیں اسی طرح ہم اپنی پریزنٹیشن کل دینے جا رہے ہیں اور اس میں وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں جس طرح ہم نے کہا تھا تو اس میں انٹی سمگلنگ ڈرائیو جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جی تو یہ جو پاک افغان بورڈر پہ اس وقت ایز وی سپیک منصب صورتحال کیا ہے کیونکہ تورخم تو اور تالیس گھنٹے سے بند ہے اس وقت بھی بند ہے جی دیکھیں دس از نوٹ دا فرس ٹائم کے تورخم بورڈر یا چمک بورڈر بند ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ جا تو وہ ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی اس میں وہ پرابلی کل تک انشاءاللہ تورخم بورڈر جو ہے وہ اپن ہو جائے گا اور اسی طرح چترال میں ہماری سکریٹی فورسز نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے جو ٹیرریسٹ جو ہیں وہ افغانستان سے آئے تھے اور انہوں نے پاکستانی فورسز پہ یا پاکستانی ٹیرٹری پہ بڑا حملہ کیا اور دیکھیں یہ جو ایک آپ کو رائز نظر آرہی ہے ٹیرریزم میں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ویپنڈری بھی ہے جو لیٹسٹ ویپنڈری ہے جو نیٹو کے ویڈرال کے بعد ان ٹیرریسٹ کے ہاتھ لگی ہے اور وہ اس کا استعمال بھرپور کر رہے ہیں جی اس پہ تو امریکنوں نے امریکن سپوکسمنٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے شاید تھے جنہوں نے کل کہا کیونکہ پرائیم منسٹر کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسلا بڑا مورڈن گیجٹری انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا امریکنوں نے کہا ہم نے تو کچھ ایسا چھوڑا نہیں ہے پیچھے تو وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ تو ایویڈنس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں امریکنز نے چھوڑا ہے نیٹو نے چھوڑا ہے we don't know that لیکن یہ ویڈرال کے بعد جو ٹی ٹی پی کے پاس یہ ویپنری پہلے نہیں تھی یہ ویڈرال کے بعد آئی ہے تو اب یہ ویڈرال کے بعد کہاں سے آئی ہے یہ تو ابھی ظاہر ہے it is a circumstantial evidences جتنے بھی ہیں وہ تو یہی پروف کر رہے ہیں کہ یہ نیٹو کے ویڈرال کے ان ٹیررسٹ کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ ایکوپنٹ لگے ہیں لیکن ہم اس چیلنج کو قبول کریں گے ہماری سکریٹی فورسز کے اندر کیپسٹی بھی موجود ہے capability بھی موجود ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے اور ہم جوہ مردی کے ساتھ ہمارے بہادر وفاد جو ہیں کو اس کا مقابلہ کریں اور یہ threat capacity کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو assure کر رہا ہوں آپ کی توصد سے پوری قوم کو assure کر رہا ہوں کہ terrorism جو ہے ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے یہ ضرور ہے کہ یہ terrorism کی جنگ صرف پاکستان کی فوج نے نہیں لڑنا ہے یہ پاکستان کے جتنے بھی pillars ہیں state کے ان سب نے مل کے لڑنا ہے اور سب مل کے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم یہ جنگ جیتے گی ہم نے اس سے پہلے بھی جو terrorism کا ٹھیک ہے وہ دیر پا نہیں ہو سکا due to our policies میں ماضی میں کسی blame game میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2018 onward ہم اس کو قابو کر چکے تھے لیکن بدقسمتی ہماری کے یہ دوبارہ ایک rise آئے انشاءاللہ تعالی دوبارہ قابو ہو جائے جی تو کچھ آپ بیان کریں گے قوم کے لیے کہ کیا آپ کے پاس اس وقت حکمت عملی ہے in terms especially engaging the Afghan government جو وہاں government ہے اس وقت کیونکہ بڑی تواتر کے ساتھ ٹی ٹی پی کی infiltration ہو رہی ہے اور یہ یعنی تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہاں جو ایک بڑھا ہی ہے دہشت گردی بڑی کلیرلی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے کہ اس میں بڑا رول ٹی ٹی پی کیا ہے اور یہ بھی ایک سوچ ہے یہاں کے زیادہ اس پر جو سختی سے کہا جاتا ہے کہ نہیں نپٹا جارہا تو کیا کوئی thinking ہے اس پہ کہ how will it be different from the past کیونکہ یہ اس میں کمی تو نہیں آ رہی منصر اب اس میں تو تیزی آ رہی ہے لیکن جہاں تک افغان کورمنٹ کی بات ہے ہم نے ان کے ساتھ ایک ہی بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو دنیا کے ساتھ ایک commitment کی تھی دوہا agreement کی صورت میں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو اپنے commitment کو honor کریں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے commitment کو honor کریں گے یہ foreign office کا subject ہے زیادہ i don't want to comment on that but what i want to say is کہ جو terrorism کا challenge ہے ہم اس challenge کو دیکھیں new tools بھی استعمال کریں گے پرانے tools بھی استعمال کریں گے اس میں kinetic non-kinetic دونوں چیزیں استعمال ہوں گی اور اس challenge کو انشاءاللہ نفٹا جائے گا جی اچھا یہ جو dollar کی قیمت جو اس کے value کم ہوئی ہے روپائے کی بڑی ہے value اور یعنی آج تو اسے 308 اور 305 کا چھے کا بھی بکرا تھا market میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی crack down کی ہے تو بات کریں money changes سے تو انہوں نے کہا جی ہاں ہماری دکانوں کے باہر لوگ بھی ہیں تو کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے جس سے کہ منصب آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کریں کہ یہ نہیں کہ یہ چار دن کی بات ہے this is here to stay now the dollar won't climb up again دیکھیں this is what we all want whole nation wants کہ یہ dollar کی جو sustainability ہے وہ رہے اور ہم اس کو کم سے کم میں لے کر آئیں اب اس کو achieve کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو dollar کی smuggling کر رہے ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں جو blue area سے یا کسخانی بزار سے یا کراچی صدر سے یا جنا روڈ سے جا کے dollars خرید رہے ہیں اور وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے ہمیں دیکھیں exchange companies ہیں اس میں بھی categories ہیں اس میں a categories کے ہیں b c d and so onward دنیا میں بہت کم exchange companies ہیں کہیں 20 ہیں کہیں 30 ہیں لیکن ہمارے ہاں 160 plus exchange companies ہیں جو itself ایک بہت بڑا figure ہے اور ہمیں dollars ویسے چاہیے کیوں ہوتے ہیں ہمیں dollars تو دو صورتوں میں چاہیے ہوں گے یا تو ہمارے کوئی بچے باہر پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کوئی پیسے بھیج رہے ہوں یا دوسری صورت میں آپ travel کر رہے ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اس کی کوئی regular regularize نہیں ہوگا تو ظاہر ہے blue area سے تو smuggling کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا تو ہم نے اس کا crackdown کرنا ہے ہم identify کر رہے ہیں مزید ہماری intelligence agencies جو ہیں وہ ib اس میں lead میں ہیں وہ کریں گے f ia اس میں lead میں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان smugglers کو جو پاکستان کو bleed کرانے میں کردار ادا کریں they will not be spared جی ہاں کیونکہ دیکھیں نا figure تو سامنے آیا ہوا ہے کہ afghanistan میں smuggle ہوتا ہے دو سو ڈھائی سو million dollars a month تو چھوٹا amount نہیں ہے اور وہاں تو آپ کی تمام forces کھڑی ہیں to guard the border اور ہم نے اس کو border کو اس میں barb wire بھی لگائی ہے اس کو بند بھی کیا ہے اس کے باوجود اگر smuggling ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے mr minister صاحب جو ایران سے آپ تو اسے واقف ہیں آپ کے علاقے میں آتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے تیل اس پہ کیا thinking ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو ہم روکیں گے but لوگ کہتے ہیں it's integral to the economy in this country اس کا economic حل ہوگا کوئی administrative تو نہیں ہو سکتا دیکھیں بات اتنی ہے کہ اس کا administrative ہی حل ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ security agencies کھڑی ہیں ہم نے بالکل insure کر رہے ہیں کہ ہم میں تو میں نے آپ سے پہلے بیٹھتے ساتھ ہی کہا ہے کہ ہم کسی blame game میں نہیں جائیں گے ہم past کو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں ہمارے پاس کیونکہ limited time ہے ہم اس ملک کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کہ ہم مردے گھڑے اکھارنے آئے ہیں ہماری یہ policy ہے کہ ہم نے smuggling کو discourage کرنا ہے ہم نے smuggling کو روکنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس law enforcement agencies موجود ہیں اس کی جو بھی approach ہوگی ہم اس کو روکیں گے ٹھیک ہے نہیں گھڑے نہیں ہم اکھارنے کی ہماری بھی نہیں نیت یہ لیکن ظاہر ہے جب ہم problem کو state کریں گے تو پاس میں جو ہوتا ہے منصب اس کی تو ذکر کرنی پڑے گی